موسیقی اسلام علیکم آداب میں سید جعوید حسن نرنر مودی کے دور حکومت میں مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پھیلانے کا سلسلہ جاری ہے دل میں نفرت اتنی ہے کہ اب لوگ دماغ کا استعمال کرنے سے بھی گریز کرنے لگے ہیں تازہ مثال اس شخص کی ہے اسے غور سے دیکھئے یہ نیشنل کمیشن فار پورٹیکشن آف چائل رائٹس یعنی نسی پی سی آر کے چیئرمین پریانک کانونگو ہیں ان کی تصویریں جن دو شخصیتوں کے ساتھ ہیں انہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اس لیے آپ مسلمانوں کے معاملے میں پریانک کانونگو سے پوزیٹیویٹی کی امید نہیں کر سکتے بیار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورٹ کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کی دماغی قیفیت کو بیان کرتی ہے اٹھارہ اگست کو سوشل میڈیا پیٹ فارم ایکس پر انہوں نے یہ کہہ کر پورے دیش میں دھلکہ مچا دیا کہ مدرسہ بورٹ کے سرے بس میں شامل کئی کتابیں پاکستان میں چھفوائی جاتی ہیں مثال کے طور پر کانونگو نے ایک کتاب تعلیم الاسلام کا ذکر کیا پھر کیا تھا پورے دیش کا میڈیا بریکنگ نیوز چلانے لگا لیکن جس تعلیم الاسلام پر کانونگو نے کیچر اچھاڑا اسے لکھنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا وہ عظیم مجاہدِ آزادی علی سوکندتہ سینانی اور بھارتی اسلامی سکولر حضرت علامہ مفتی آزم محمد کفائت اللہ تھے وہ کفائت اللہ دہلوی کے نام سے بھی مشہور تھے اور دیش کی پرتشت یونیورسٹی جامیاں ملیا اسلامیاں کے سس تھاپک صدست تھے بیہا لکھ سماس سے خاص باتشت کرتے ہوئے گورنمنٹ مدرسہ اسلامیاں شمشل ہودا پٹنا کے پرنسپل مشہور دحمت قادری ندوی نے بتایا کی محمد کفائت اللہ اتر پردیش کے شاہ جہاں پور کے رہنے والے تھے عزت مولانا محمد کفائت اللہ صاحب شاہ جہاں پور یوپی کی رہنے والے تھے اور ایک بڑے مجاہدین آزادی کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے جن کی ولادت اٹھارہ سو پچھتر ہے اور ان کا انتقال آزادی کے بعد انیس سے باون میں ہوا تحریک آزادی میں مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ ساتھ رہے اور ہندوستان کو آزاد کرانے میں ان کا بہت بڑا رول رہا یہی وجہ تھی کہ انیس سے انیس سے لے کر کے انیس سے چالیس تک حضرت مولانا کفائت اللہ شاہ جہاں پوری جمعہ علماء ہند کے پرسیڈنٹ رہے یعنی صدر بھی رہے آپ کی بہت ساری تصانیف ہیں اور بہت بڑے کارنامے ہیں جن کا شمار کرنا چند لفظوں کے اندر مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی خدمات آج بھی یاد کی جاتی ہے اور خاص کر کے انہوں نے چھوٹے بچوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم معاشرے کے لیے سماج کے اندر بہتری کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں وہ آج بھی سنہرِ غروب سے دکھے جانے کے قابل ہیں کانونگوں نے آروپ لگایا ہے کہ تعلیم الاسلام پاکستان میں چھپوائی جاتی ہے چار حصوں میں چھپی تعلیم الاسلام کے کور پیچھ کو دیکھئے کتاب کے ناشیر یعنی پبیشر کا نام لکھا ہے کتب خانہ عزیزیہ جامہ مسجد دہلی پبیشر کا نام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں چھپا ہے یہ کتاب بیہار کی رادھانی پٹنا کے سبزی باغ میں آپ کو آسانی سے مل جائے گی پچھتر سال پہلے چھپی تعلیم الاسلام کفائیت اللہ دہلری کی مشہور کتابوں میں سے ایک ہے جب ہم نے تعلیم الاسلام کے پاکستانی ہونے کے بارے میں گیہار سٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورٹ کے سیگریٹری عبدالسلام انساری سے دریافت کیا تو سنیے انہوں نے کیا کہا ایسا نہیں ہے کہ تعلیم الاسلام کو صرف مدرسوں کے زیر تعلیم بچے ہی پڑھتے ہیں بلکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو لگ بگ ہر مسلم گھر میں پڑھی جاتی ہے سوال جواب کے انداز میں لکھی گئی اس کتاب میں اسلام کی بنیادی باتوں کی جانکاری دی گئی ہے یہی وجہ ہے یہ ہر عمر کے لوگوں کی پسندی کا کتاب ہے تعلیم الاسلام جو کتاب ہے وہ بالکل ابتدائی بچوں کے لیے ہے دراصل یہ کتاب ان بچوں کے لیے لکھی گئی ہے جو اپنی تعلیم کی ارتداء کرتے ہیں اپنے دینی امور کو بچے صحیح طریقے سے انجام دے سکے مثلاً وضو کیسے کرنا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے طہارت کیسے رکھنی ہے پاکی اور ناپاکی کس طرح کی چیز ہوتی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر مشتمل وہ کتاب ہے اور اس میں زیادہ تر مسئلے اور مسائل ہی کا ذکر کیا گیا ہے کانونگو نے اپنے پوشٹ میں آروپ لگایا ہے کہ تعلیم الاسلام میں غیر مسلموں کو کافر بتایا گیا ہے اس کے لیے انہوں نے انگریزی انواد میں ایک سوال کے جواب کا ذکر کیا ہے دراصل تعلیم الاسلام کے پہلے حصے کے پیج نمبر تین پر ایک سوال درش ہے جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں جواب میں لکھا ہے انہیں کافر کہتے ہیں مدرسہ شمس الہودہ کے پرنسپل کہتے ہیں کہ لفظ کافر کوئی گالی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہندووں کو ٹارگٹ کرتا ہے کافر کا لفظ عربی لفظ ہے عربی میں کافر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں یہ کوئی گالی نہیں ہے کوئی ایسا شبد نہیں ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے جو لوگ کافر کے لفظ کو سمجھ نہیں رہے ہیں وہ نیگیٹیو مائنڈ کی طرف جا رہے ہیں نیگیٹیو سونچ ان کی ہے اور اس نیگیٹیو سونچ کے ذریعے معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر بیوات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں ایک شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہے ایک شخص ہے جو بھگوان کو مانتا ہے ایک شخص ہے جو ہشور کو مانتا ہے ایک شخص ہے جو گھوٹ کو مانتا ہے چاروں ماننے والے ایک ہی کے ہیں لیکن اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک انکار کرتا ہے کہ ہم بھگوان کو نہیں مانتے ہیں ہم گوٹس کو نہیں مانتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں تو اس کو کیا کہا جائے گا انکار کرنے والا کہا جائے گا عربی میں اس کو کافر کرتے ہیں کوئی اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے یہ سمجھا جائے کہ یہ غلط لفظ ہے اور غلط طور پر یہ استعمال ہوا ہے بلکہ یہاں پر میں آپ کو ایک مثال کے طور پر بتا دوں ایسا مسلمان جو دین کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے کہا جاتا ہے من ترک السلاة متحمدن فقط کفر جس شخص نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر کیا انکار کیا کس کا انکار کیا اللہ کے حکم کا انکار کیا نبی کے رسالت کا اس نے انکار کیا نبی کے حکم کا انکار کیا وہ تو انکار کرنے کے معنی میں کوئی اثر لفظ نہیں جس کو گالی سنگل جائے پیج نمبر چار پر ایک سوال درج ہے جو لوگ خدا تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یا دو تین خدا مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں لکھا ہے ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں اس اسلے میں مشہود آمد قادری کہتے ہیں کہ ہندووں کے دھرم گرنتوں میں بھی ایک اشور واد کی چرچہ کی گئی ہے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ تمام کتابوں کے اندر آسمانی کتابوں کے اندر قابو قرآن ہو توریت ہو سبور ہو انجیل ہو یا آج کے اس دور میں جو کتابیں یہاں ہندوستان کے اندر آئیں گرنت ہے ہمارے ہندو بھائیوں کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی یہی بات ملے گی کہ عبادت کے لائق اور پوجھنے کے لائق صرف ایک ہے عقیدت اور احترام الگ الگ طور پر لوگوں سے ہو سکتا ہے کسی کو آپ نے اوتار سمجھا اس کے ساتھ آپ کی عقیدت ہے کسی کو آپ نے بھگوان کا اوتار جانا اس کے ساتھ آپ کی عقیدت ہے لیکن پوجھنیے جو ہوگا جس کے سامنے سر کو جھکانا ہے جس سے ماغنا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے خواہو اللہ ہو اشور ہو بھگوان ہو وہ ایک ہی ہے ہمارے ہاں بھی بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جن کے ہم عادر کرتے ہیں خود ہمارے پروفیٹ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے لیکن ہم ان کو پوچھتے نہیں ان کی عزت کرتے ہیں ان کا اکرام کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں ان کے لئے سمان کرتے ہیں ان کے لئے اپنے دل و جان کو قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ الگ چیز ہے اور جہاں تک اسلام دھرم کا معاملہ ہے تو اسلام دھرم واضح طور پر یہ اعلان کرتا ہے کہ کسی طرح کا کسی سے کوئی بھیدباؤ نہیں ہے کسی مذہب سے کوئی بھیدباؤ نہیں ہے کسی سے کوئی دوری نہیں ہے سب کے سب تو آدم کی اولاد ہیں سب کے سب تو مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور قرآن کے اندر تو یہ بھی حکم دیا گیا ہے لکم دین حکم ولی دین تم اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو ہم اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو انسانیت کے ناتے ہماری بائیچارگی ہے انسانیت کے ناتے ہماری ہمدردی ہے انسانیت کے ناتے ہمارا تم سے تعلق ہے تعلق استوار رہے گا لیکن جہاں تک تمہارے مذہبی رسومات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں اور میرے مذہبی رسومات ہیں وہ اپنی کوئی ایک دوسرے سے کسی طرح کا چرچار نہیں ہے حکم تو یہی دیا گیا ہے اسلام کے اندر کہ سب کا عادر کیجئے سب کا عزت کیجئے سب کا اکرام کیجئے اور کبھی بھی کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ ناروات جملہ استعمال نہیں کرنا ہم کو کسی کے ساتھ استعمال نہیں کرنا اگر ہم استعمال کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے ہم کو منع کیا گیا ہے ہم کو سب کو عزت دینی ہے سب کے ساتھ عزت سے پہشاہ کرنا کانونگو نے ایسے ہی کچھ سوالوں کی طرف اشاڑہ کرتے ہوئے اپنے پوشٹ میں بیہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورٹ کے سیلیبس کو کٹروادی گھوشت کر دیا ہے اور اسے بند کرنے کی مانگ کی ہے بلکہ یہاں تک کہا کہ ہندو بچوں کو تو مدرسے میں ہونا ہی نہیں چاہیے اس اسلے میں مدرسہ بورٹ کے ایک افسر نے نام نہ بتانے کی شرط پر کہا کہ اب جگہ جگہ سرکاری اسکول کھل جانے سے ہندو بچے ویسے بھی مدرسوں میں نام نہیں لکھوا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بیہار میں تین ہزار سے زیادہ ایڈڈ مدرسے ہیں جن میں فیلحال مشکل سے ایک سو بچوں نے داخلہ قرار رکھا ہے افسر نے کانونگو پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ مدرسہ میں پڑھے ہوئے ایسے کئی ہندو نوجوان ہیں جنہیں مدرسہ بورٹ کے سرٹیفیکٹ پر سرکاری نوکی حاصل ہوئی ہے کیا کانونگو ایسے نوجوانوں سے کہیں گے کہ وہ نوکری چھوڑ دیں ہم نے یہ ریپورٹ تیار کرنے کے دوران کئی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ان میں سے زیادہ تر نے کیمرے پر کچھ کہنے سے انکار کر دیا یہ وقت چھپنے اور خاموش رہنے کا نہیں ہے کھل کر بولنے اور پرینگ کانونگو جیسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھانے کا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کی پہچان اور بداست کو خدم کرنے اور ان کے خلاف نفرت کا ماحول تیار کرنے کے مقصد سے ہی اونچے اونچے عہدوں پر بٹھائے گئے ہیں اگلے ویڈیو کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ